مرلہ کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 250R یا 10 مرلہ کا گھر آپ کون سے پرسنٹ میں بنا سکتے ہیں کون سے پرسنٹ کتنے آباد ہیں ان گھروں پر کتنی لاغت آ سکتی ہے انسٹالمنٹ پلان کیا ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اسلام علیکم جناب آج ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن میں کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک اور ویڈیو میں پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا 125 گز پر کون کون سے پرسنٹ ہیں کون کون سے سیکٹر بلوک یا جگہ ہیں جہاں پر آپ نہ گھر بنا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 250R یا 10 مرلہ کا گھر آپ کون سے پرسنٹ میں بنا سکتے ہیں کون سے پرسنٹ کتنے آباد ہیں ان گھروں پر کتنی لاغت آ سکتی ہے انسٹالمنٹ پلان کیا ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے پرافٹی ایکسپرٹ بلکہ پرافٹی اور کنسٹرکشن ایکسپرٹ جو ہے وہ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے لئے آسان چیزیں کرنا وہ مقصود ہے تو جناب علی بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ 250R میں اب جو لوگ 125R سے بڑے گھر چاہتے ہیں جن کے بس بجٹ قدرے بہتر ہیں تو سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں کون کون سے ایسے پرسنٹ ہیں جہاں پر اس وقت جو 250R کے ہیں اور کون سے ایسے پرسنٹ ہیں جہاں پر گھر بن رہے ہیں آباد ہیں دیکھیں جی اس میں سٹارٹ کرتے ہیں پریسنٹ ون سے اور پریسنٹ ون سے پہلے تھوڑا سا پس منظر بتا دیتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہر ہفتے ویکلی ایک ویڈیو کنسٹرکشن کے کام کنسٹرکشن کیسی کروانی چاہیے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کنسٹرکشن کروانے سے پہلے جاننا ضروری ہے آپ ہم سے کروائیں خود سے کروائیں کسی بھی شخص کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی سے کروائیں تو وہ ضروری ہے اس میں ہر یعنی کہ ویک ہماری ایک ویڈیو آیا کرے گی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہر پریسنٹ پر ایک ویڈیو آیا کرے گی کنسٹرکشن کے اعتبار سے اب جو آپ نے سوال کیا کوسٹن وہ یہ تھا کہ کہاں کہاں کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے تو جناب پہلے پریسنٹ ون ہے جہاں اوورسیز بلوگ بیو سے کہا جاتا ہے سب سے شاندار پریسنٹ جی بالکل وہاں پر 250 یارڈز کے پلوٹ ہیں اور جو پلوٹ کی جو ورث ہے وہ تقریباً 145-150 ہے انہیں 1.5 کروڑ کا پلوٹ ہے اور پلوٹ کسی بھی بلوک میں ہو اس کی جو کنسٹرکشن ریٹ یا کنسٹرکشن جو کاؤسٹ ہے it will remain same تو ون ہو چھے ہو آٹھ ہو سولہ ہو till 34 اب بھی پریسنٹ ون میں بہت زیادہ اچھی تعداد میں کنسٹرکشن کنسٹرکٹڈ ہے ایسا ہی کہا جائے جو لوگ ہیں وہ دیکھنے والے سمجھنے والے کہ جس طرح علی بلوک 125 یارڈ میں سب سے زیادہ کنسٹرکٹڈ ایریا سمجھا جاتا ہے اسی طرح 250 یارڈز میں جو نمبر ون کہلاتا ہے وہ پریسنٹ ون اوورسیز بلوک ہے جہاں پر 250 یارڈز والے ہیں وہاں پر تقریباً 222 گھر ایسے ہیں جو بن چکے ہیں یہ کوئی لفظی بات نہیں ہے یا دل میں آیا تو بولی دیا میں نے کاؤنڈ کی ہے یہ بلکل بنے ہوئے ہیں بلکل اس پر کام ہو رہا ہے اور اس پر یا پریسنٹ 6 پریسنٹ 8 پریسنٹ 16 یہ وہ چار جگہ ہیں جہاں پر آپ ابھی گھر بنا سکتے ہیں اسی لیے کہ دوسرے لوگوں نے ابھی گھر بنائے ہیں کیونکہ پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہ کیا وہاں کسی نے بنایا ہے وہاں عبادی ہے تو ہان جی یہ وہ چار جگہ ہیں جہاں پر لوگوں نے گھر بنا لیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ بلوک ہیں جیسے پریسنٹ 47 ہے بیریہ پاریڈائز میں 48 ہے پریسنٹ 30 ہے پریسنٹ 34 ہے یہ وہ یہ وہ تمام ایریہ جن کا میں نے ذکر کیا یہ سب پوزیشن ایپل ہیں یعنی آپ پلوڈ لیں پوزیشن اپلائے کریں اور اس کے بعد اپنے گھر کے لیے اپنے نو سی لے سکتے ہیں بیریہ سے لیکن 1 6 8 and 16 یہ وہ چار بلوک ہیں جہاں پر آپ ابھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو یہ تو گھر بنانے کے لیے چار بلوک بتا دیئے جہاں بن سکتے ہیں پوزیشن ایبل ہیں آگے چل کے وہاں بھی بن سکتے ہیں جس کی فردن فردن بھی ہم نے ویڈیو دکھائی لیکن اس میں اصل پوائنٹ اب یہ ہے کہ 250 یارڈ کا جو پلوٹ ہے 250 یارڈ پلوٹ میں کنسٹرکشن کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی پھر کوسٹ پر بھی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی پلوٹ لیتا ہے تو پھر کیسے وہ پروسس ہوگا اس کا اس میں مدسر بھائی دو تین چیزیں ہیں کہ کنسٹرکشن کرنے سے پہلے بھی کچھ فیزز کچھ مراحل ہیں آپ وہ تیہ کر کر ہی نو سی آپ کو ملتی ہے یعنی آپ کو ایک پلوٹ لیا آپ نے اس میں پلوٹ لینے کے بعد آپ نے اگر پلوٹ پلوٹ with allotment لی ہے یعنی all paid پلوٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے allotment کے بعد آپ نے apply کرنا ہوتا ہے structure design map approval جسے نقشہ pass کروانا کہتے ہیں مومن اور اس کے بعد steel approve ہوتا ہے اور آپ کی جو آپ کا جو پلوٹ ہے اس کو boundary میں کیا جاتا ہے مطلب اگر تھوڑا سمجھانے کے لیے کہوں تو جو white paint یا white جو وہ سیمنٹ ٹائپ حد بندی کے لیے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ پلوٹ ہے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ پلوٹ ہے تاکہ گھر بناتے وقت آپ کو پورا خیال ہو کہ آپ اپنے ہی گھر پر بنا رہے ہیں اس کے بعد barrier آپ کو NOC دیتا ہے یہ تمام یہ جو تمام کام ہے یہ allotment کے بعد تقریباً 45 سے 90 دن لگتے ہیں ٹھیک اگر آپ خود سے کروا رہے ہیں اگر آپ کسی construction company کے پاس جا رہے ہیں یا کسی real state بندے کے پاس اور جو ان کی payments وہ ساری ہوتی بینکس میں ہے مطلب دو بینک ہے UBL اور الائٹ بینک ہے تو ان میں ہی ہوں گی اچھا NOC کے بعد جب آپ نے گھر کا آغاز کرتے ہیں بنانا تو اس میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے digging کی ہے اور آپ نے جو وہاں پر steel یعنی امریلی steel ویسے use کریں گے اور جو کر بھی رہے ہیں اپنے construction میں سب سے خاص بات ہے بنیاد آپ کی بنیاد ہی آپ کی گھر کی جو گھر کی مضبوطی کا وہ strength آپ کی بنیاد ہے اگر کسی بھائی کسی بندے نے آپ کی بنیاد میں کوئی کمی پیشی چھوڑ دی تو آپ کو مسئلہ ہوگا اس کے لیے آپ کو بہت خاص خیال لکھنا ہے کہ آپ جن سے کام کروارے ہیں وہ کس طرح کا انہوں نے آج سے پہلے کام کی ہے یا وہ کس طرح کی delivery دے رہے ہیں یا آپ کی ان کے ساتھ کیا deal ہے یہ بڑا ہم ہے یہ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ A پلس قسم کی category اور وہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن قیمت کے حوالے سے بڑا ضروری ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ A کی ہوگی کہیں بھی گھر بنایا جائے 250 yard پہ وہ قیمت کتنا اگر کوئی ایک سال میں بنوانا چاہتا ہے ایٹ منس میں بنوانا چاہتا ہے ایٹین منس میں یا پھر ٹونٹی منس میں بنوانا چاہتا ہے تو وہ پلان کیا ہے کس طرح سے ہوگا وہ بتا رہے اس میں دیکھیں آپ کا پلوڈ کسی بھی بلوک میں ہے آپ کا جو ایریا بنے گا اگر آپ کا پلوڈ ہے پہلے سے موجود آپ ہم سے صرف construction services لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں دو طرح کی construction ایک آپ کو ملے گی 3300 میں ایک آپ کو ملے گی 3500 میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کو 30000 میں بھی دیں 3000 میں بھی دیں یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ نے کس کو پکڑنا ہے کیونکہ construction کی جب بات آتی ہے تو at the time of contract تو جو contract لے رہا ہوتا ہے وہ کچھ بھی یعنی کہ آپ کی تقریباً ساری باتوں کو مال لیں گے اگری کر لیں گے لیکن اصل بات ہے delivery وہی delivery جو contract پہ لکھی ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے ہم آپ دے رہے ہیں کہ ہم آپ construction دیں 3300 میں اور 3500 میں آپ کا total area بنتا ہے 4000 square feet جو پورا area ہے سائیڈیں گلیاں under tank over tank ڈال کے تو آپ اس کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس amount amount آئے گی وہ آئے گی تقریباً 3500 40 یہ amount درکار ہے صرف construction کرنے کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے بات کی کہ villa کی booking دیکھیں villa کی booking اگر آپ present one میں چاہیں گے اس کے علیدہ rates ہیں six eight میں تقریباً سیم ہے اور sixteen میں تھوڑے کم ہے کیوں ہے کیونکہ plot prices vary کرتی ہے اگر آپ کو schedule اور procedure بتا دیتا ہوں کسی بھی جگہ گر آپ نے villa لینا ہے آپ کو جو بھی total amount ہے 40 سے 50 percent یا 30 سے 40 percent amount آپ at the time of booking دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو installment plan دیں گے 24 months 20 months 30 months کیونکہ بڑا plot ہے تو flexibility زیادہ ہے payment زیادہ ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس funds کا problem نہیں ہے ہمارے پاس funds ہیں آپ ہمیں یعنی کہ duration کم کر دیں تو ہم آپ کو 14 month کا دیں گے 1 سال کا دیں گے لگتا ہے پورے گھر کو بنانے میں تو یہ depend کرے گا آپ پر کہ آپ کو کتنا plan چاہیے اپنے funds کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے پاس آئیں گے ہم بیٹھ کر یہ کر لیں گے کہ جہاں پر ہم mutual understanding کے ساتھ کے کس طرف جانا ہے کیا select کر اور کیا جائے گا تو یہ پورا booking کے لیے اور میرا number آرہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں ہم آپ کو جو ہم نے construct کیا ہے پر سنٹ فور میں فور ٹین میں علی بلوک میں ہم آپ کو دکھائیں گے آپ کو اگر ہماری construction اچھی لگے تو ضرور ہم سے بنوائیں اور اگر کمی نظر آئے تو ہماری اصلاح کریں تاکہ آنے والوں کے لیے یا جو ہم آئندہ بنا رہے ہیں ہو سکتا ان میں آپ کا بھی ہو تو ہم بہتر سے بہترین کر سکتی بہترین شکریہ حالی 250 yard کے پلوٹس پر کس طرح construction ہو سکتی ہے ناظرین آج کیونکہ اس کے material میں rates پڑھ رہے ہیں دوسرا بیریئر town میں plots کے rate increase کر رہے ہیں جن لوگوں نے plot 87 لاکھ ملیا تھا آج وہ ایک کروڑ 20 25 لاکھ پہ پہنچ گیا تو پھر اسی طرح سے construction سے بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں آپ خود بھی آسکتے ہیں وزٹ کریں کہ آپ جو گھر بن چکے ہیں گھر بنا رہے ہیں کس طرح سے وہ چیزیں material وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو رابطہ نمبر مسلسل نیچے کوئی اور گفتگو تو آپ comment section میں ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال آپ ہو تو اگلے آنے والے دنوں میں ہم مزید اس سوالے سے آپ بتاتے چلیں گے کہ 250 یارڈ کے بعد 500 یارڈ پر کس طرح سے ولا بنا سکتے ہیں اپنا گھر بنا سکتے ہیں اگر پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ